اسلام علیکم یہ استاد سحیل ملتان کے معروف استاد ہیں استاد سحیل صاحب یہ لالوں سے پہچانے جاتے ہیں اور یہ لالوں دعا کو شکراتے ہیں استاد سحیل صاحب اپنے لالوں کے بارے میں کچھ بتائیں گے یہ جو لال نسل ہے یہ میں نے پہل سی سال سے یہ اس نسل کو میں چلا رہا ہوں اور اس نسل نے ملتان میں بھی بڑی بڑی اچھی چتوں پر ریکارڈ قیم کی ہے مرزا آمر کے پاس ان کبوتروں نے تاریخ ساز پروازے کی ہیں جس کے ویرے سے آمر کو شوق پڑھا ہے وہ لالوں کے ویسے پڑھا ہے کہ ان کی ایک پٹھی اس کے پاس گئی دی چینی اور اس کی پروازے دیکھ کر اس نے تکڑی ایک کبوتر چھوڑ کر اور اسیل کبوتر بھائی شروع کر دی اس نے ایک ہمارے وہ نیاجی صاحب ہیں ان کی چھت پر بھی لال کبوتروں نے بہت ریکارڈ گیام کی ہیں بہت اچھے اڑے ہیں اب وہ دوبارہ اس کوشش میں کے لال دوبارہ پڑھا ہے مرزا آمر بے کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں یہ پہلے آمر صاحب کے بات کی ہے بعد میں نیاجی صاحب کی بات کی ہے اور آج کل وہ اپنا ایک شہزاد صاحب ہیں وہ بھی لگے ہیں تیاری میں لال شایل ہماری مدان میں لائے انہوں نے بھی پافی لال وغیرہ پڑھا لیا ہے اس طرح یہ نسل میں نے شیخ پورے سے حاصل کیا تھا کبوتر یہ لال چینہ کبوتر انڈیا سے آیا تھا بوسکی آگتی اس کی کبوتر کی یہ ساری نسل یہ اسی کبوتر کی ہے اور جو یہ لوگ کہتے ہیں نیچے کبوتر ہوں گا یہ دھانگی کا اس میں کتن کسی 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 میں کوئی پارش آمل نہیں کیا ہم نے آج تک دیا ثابت کر دیا ہم اس کو جتنا انام کہیں گے ہم اس کو انام دے نکلی تھا یہ پیور اسیل کبوتر ہے یہ کمگروں میں چیڑی گولڈروں میں کسوریوں میں رامپوریوں میں یہ انہوں میں کراس کی ہے لے کر رہی ہیں لالوں کی یہ خوبی ہے کہ یہ لال کلر ہی نکالتے ہیں جو مرضی نے کلڑا لال ماشاءاللہ پروازوں میں ماشاءاللہ اچھی ہیں شام تک اٹھ رہے ہیں ریکارڈ پرواز آپ کے لالوں کی کتنے تک ہے ریکارڈ پرواز ہے یہ آٹھ بجے کے بعد پانچ کبوتر بیٹھ رہے ہیں آٹھ انتالیس بے لاشت کبوتر ماری بیٹھ رہا تھا ماشاءاللہ سات کبوتروں نے چھے کبوتروں نے چھے کبوتروں نے چھتر کھنٹے آج بنایتی اسی نصر بنایتی آپ کا کوئی مخصوص اچھا کبوتر اس میں آئیے میرا یہ سپر گولڈن کبوتر میں بیٹھا ہے کٹاما بھار سے یہ میرا کنگ ہے یہ کبوتر یہ چمپئن آئم اس وقت ملکان نے چمپئن رہا سات بجے کے بعد پروازے دیں ہیں اس کبوتر نے ارتالیس انٹی کے لئے میں دو دفعہ یہ رات رہی ہے کبوتری اور شام کو بیٹھتے رہی اور میجر کو شکست فاش دینے لی اس کبوتری کا بڑا چٹو میں اہم کردار ہے اور اس میں یہ سپر گولڈن ہی میرے یہ کبوتر بیٹھے ہیں یہ بہت نیاب کبوتر ان کے سو فیصد باکسی ہیں کبوتروں میں شارٹ نہیں ہوتے ان میں یہ کبوتر ان کا سردار ہے آپ نے بہت مخصوص یہ سردار کبوتر آئی ہے یہ بیٹھا سات سات بجتہ گڑا ہے سپر گولڈن ہی میرے کبوتر کبوتر رکھتے ہیں یہ بہت نیاب کبوتر آئی ہے لیکن شاء اللہ یہ نئے ان میں جوڑوں نے پرندے پھر رہے ہیں بریڈر بھی ہیں ان میں لے بھی ہیں ان شاء اللہ پھر گرویوں میں یہ شوک کریں گے آپ بہت مخصوص کبوتر رکھتے ہیں بہت کم کبوتر رکھتے ہیں کیا وجہ آتا ہے یہ میرے گھر کے دیکھے ہوئے کبوتر ہے لگی میرے بانی سے یہ شارٹ نہیں ہوتا ہے میرے کبوتر اس لئے میں اٹھارہ دیتیس کبوتر کھینکتا ہوں انہی سے پورا ملتوان کے ساتھ شوک کرتے ہیں اور میری یہ خواہش ہے کہ سارا ملتوان کچھا کر شوک کرے ایک ہی پلیٹ فارم پر شوک کرے اس لئے کہ ملتوان نے چند ہی شکین ہے وہ بھی اگر آپ اس میں لڑکر رہیں گے تو پھر مجھے داری نہیں ہے ملتوان کی شوک کی ملتوان کی شوک کی آپ نے اس شوک میں